السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب دوستوں کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں آباد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیب چینل اور میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے خوبصورت علاقے گلبر گرین کے اندر اور آج میں آپ کو یہاں پر ایک پندرہ کلو وارٹ کے آن گریڈ سولر سسٹم کا ایک وزٹ کراؤں گا اور اس سولر سسٹم کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بھائی جو کہ ترمس سولر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بسیکلی یہ جو آن گریڈ سولر سیٹ اپ ہے یہ ان کی کمپنی نے انسٹرال کیا ہے تو ہم سلمان بھائی سے جانیں گے کہ یہ جو پندرہ کلو وارٹ کا سولر سسٹم ہے جو کہ بسیکلی ایک نیٹ میٹرنگ والا سولر سسٹم ہے اس کے اندر کون کون سی پرادکٹس اور اسیسریز کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر سولر پینلز کتنے وارٹ کے اور کون سے برینڈ کے یوز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس سولر سسٹم کے ساتھ جو سولر انورٹر ہے وہ کون سے برینڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز کے ایک پندرہ کلو وارٹ کا سولر سسٹم منتھلی آپ کو کتنے جو یونٹس ہیں وہ پروڈیوز کر کے دیکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ بجلی کے بل کے اندر آپ کا کتنی جو ہے وہ بچت کر سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کے اوپر روچنی ڈالنے کے لیے میں گزارش کروں گا سلمان بھائی سے کہ آپ جو ہیں وہ اس سولر سسٹم کے بارے میں ہماری آڈینس کو تھوڑا سا گائٹ کر دیں بہت شکریہ امیر بھائی ایک دفعہ پھر آپ نے جانا ہمیں اپنے چینل پر مدود کیا اور ہمارے سسٹم کو جانا آپ نے ریویو کرنے کے لیے ہم اس کے لیے ٹائم نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کو جانا انشاءاللہ یہ سارا سسٹم آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 کلو وٹ کا جو سسٹم ہم نے لگایا ہے اس کے اندر کون سے پینل ہم نے استعمال کی انویٹر کون سے ہم نے استعمال کی ہے اور کچھ ضروری چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ کے چینل کے طرح میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی سسٹم اپنا لگا رہے ہیں وہ ان کچھ چیزوں کا خاص کیال رکھیں جیسے آپ کو بتا ہے کہ آج کل جو ہے ڈالر بلکل انسٹیبل ہوا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک مہنگائی کے لہر چل رہی ہے تو اس سے جو ہے بہت سارے مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ کم ریٹوں میں بھی کام کر رہے ہیں کم ریٹوں سے مراد یہ ہے کہ وہ کوالٹی جو ہے نا اپنی بلکل گرا دیتے ہیں تو میں آپ کے چینل سے جو ہے آپ کی آڈینس کو یہ بات بتانا چاہوں گا کیا کہ صرف اور صرف اپنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے پندرہ سے بیس ہزار روپے کے اس کے لیے جو ہے آپ کائنلی اپنے سارے پیسے ساری جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ سٹیک پہ مت لگائیے گا پوری تھوڑی 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 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پوری انویسمنٹ جو ہے نا وہ رسک پہ لگ سکتی ہے تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے آڈینس کو یہ چیز بتائیے گا کہ یہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھیں کنسیڈر کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس کی انسالیشن کی طرح پہ جائیں اس میں جو میں آپ کو بدبلی بتا دیتا ہوں جس میں پینلز ہم نے استعمال کی ہیں وہ لونگی برینٹ کے ہیں انورٹر جو ہے اس میں سالس کا انورٹر ہم نے استعمال کیا ہے اور بل بھی میں آپ کو جو ہے نا اس کا آپ کے شیئر کروں گا ماشاءاللہ بڑی اچھی اس کی پروڈکشن جا رہی ہے اور کلائنٹ بھی جو ہے ہمارے وہ بھی بہتے خوش ہیں گلبل گرین اسلامباد میں ہمارا یہ اے بلوگ میں جو اس سسٹم لگا رہا ہے بلکل فرنٹ پر نظر آتا ہے تو ماشاءاللہ اس کا سٹرکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کارٹر والا سٹرکچر ہے آئی بیم ایش بیم اس کو کہتے ہیں اس میں تقریبا ہم نے 34 پینل استعمال کی ہے تقریبا 15.3 بن جاتا ہے امیر بھائی جو پروڈکشن کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکشن اس کی ماشاءاللہ بڑی اچھی جا رہی ہے نارمالی پندرہ کلو آٹ کے جو سسٹم ہے وہ اٹھارہ سو سے دوہزار کے ترمیان پروڈکشن دیتے ہیں یونٹس کی جنریشن ہوتی ہے لیکن یہ ماشاءاللہ بائی سو بھی کراس کی ہے اس نے ایک منت میں چوبی سو بھی کراس کی ہے اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو انیورٹر پر آپ کو دکھاؤں گا کرنٹ جو اس کی جنریشن آ رہی ہے اور بل بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا اس پہ کتنا بلن کا مائنس ہوا ہے اچھا امیر بھائی اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کرنی تھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایک کی پوائنٹ جسے میں کہتا ہوں جب بھی لوگ انسلال کروا رہے ہیں سولر اب یہ اتنا دورانی ہے اس کا اتنا لمبا ہوتا ہے گارنٹیز ورنٹیز کا مطلب پچھے سال تیس سال کا تو لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر جب بھی آپ سولر لگوا رہے ہیں تو انیورٹر جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کی جائے گا کہ پانچ کلو وارٹ کا آپ بڑا رکھوئے ہیں کیونکہ پرائنسنگ میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا جس طرح دس کلو وارٹ کا اگر آپ سسٹم لگوا رہے ہیں تو پندرہ کلو وارٹ لگوا لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر ایکسپنشن کے لئے جو ہے نا آپ کے پاس ایک پروویجن آ جائے پانچ کلو وارٹ کی تو اس میں آپ کی کاؤس سیونگ ہو جاتی ہے اس میں صرف صرف آپ کی پینلز جو ہے نا وہ ایڈ ہوتے ہیں انیورٹر جو ہے سارا سیپریٹلی سسٹم جو ہے نا وہ ایڈ نہیں ہوتا پیارے دوستو کسی بھی سولر سسٹم کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس سولر سسٹم کی لائف میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے اب یہاں اس سیٹ اپ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوہے کے جو گارڈر ہوتے ہیں آئرن کے ان کی مدد سے ایک کسٹمائز سٹرکچر بنایا گیا ہے جس کو ہم آئی بیم سٹرکچر بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد اس پورے سٹرکچر کے جو کولمز ہیں یعنی کہ اس کی جو بیسز ہیں جو اس کے پاؤں ہیں ان کو فرش کے اندر جو ہے وہ پراپرلی کنکریٹ کر دیا گیا ہے ان کو گراؤڈ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے اس پورے سٹرکچر کے اندر جتنے بھی جو اس کی سپورٹس ہیں جتنے بھی جو کولمز ہیں ان کو آپس میں جو ہے وہ ان کی مضبوطی بڑھانے کے لیے کروس آرمز جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں یعنی کہ لوہے کے ڈیڈ بائی ڈیڈ انچ کے سولا گیج کے پائپوں کی مدد سے ان کو آپس میں جو ہے وہ کنکٹ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پورا جو سٹرکچر ہے یہ یک جان ہو جائے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے اندر سولر پینلز ہیں ان کی جو وائرنگ ہے ان کی پراپر جو ہے وہ کیبل ٹائز کی مدد سے ڈریسنگ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی یہاں پر ڈی سی وائر جو ہے وہ اوپن نظر نہیں آری بلکہ ان کو فلیکسیول پائپوں کے اندر جو ہے وہ پلیس کر دیا گیا ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر آپ ایک اور چیز بھی نوٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا سولر سٹرکچر لگا ہوا ہے تو یہ چونکہ ایک شیڈ بن چکا ہے تو اب آپ اس کے نیچے جو ہے وہ اپنے پولٹری فارمنگ والے جو شوک ہے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سولر سٹرکچر کے نیچے جو ہے وہ ایک جالی لگا کر ایک جنگلہ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ مرگیاں وغیرہ بھی پال سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ یہ چونکہ ایک آپ کی سٹورج کے لیے ایک پراپر جگہ بن چکی ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ مزید بھی اپنا اس کے اندر سامان بھی سٹور کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی پرندے وغیرہ یہ مرگیاں وغیرہ رکھنی ہے تو ان کے لیے بھی یہ جگہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں الگرس پیارے دوستو جتنا بڑا یہ سولر سیٹ اپ ہے یعنی کہ پندرہ کلو وارٹ کا جتنے اس کے اوپر سولر پینلز لگے ہوئے ہیں اس کے حساب سے یہ جو سولر سٹرکچر ہے یہ مضبوط بھی کافی ہے اور اس کے علاوہ دکھنے میں بھی یہ کافی ایک پریمیم لپ دیتا ہے یہ پندرہ کلو وارٹ کے آن گریڈ سولر سسٹم کا جو سارا وزٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے یہ کر لیے ہوگا اس کا سٹرکچر اس کا جو سولر انولٹر ہے اور یہ جتنا انفرسٹرکچر ہے اس پورے سولر سٹ اپ کا یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو اب آخر میں میں سلمان بھئی سے پوچھنا چاہوں گا کہ سلمان بھئی وہ کون کون سے کسٹمرز ہیں جن کو پندرہ کلو وارٹ کے سولر سسٹم ہے وہ سوٹ کرتا ہے یا پھر کوئی ایک ایسا کلائنٹ ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے دس کلو وارٹ کی طرف جانا چاہیے یا پندرہ کلو وارٹ کی طرف تو وہ کون سا خاص کی پوائنٹ ہے اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ آپ پندرہ کلو وارٹ کا جو سولر سسٹم ہے اس کی پرائس کے حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کرنا ہے ہمارے پیسٹمرز کو اچھا آمیر بھائی سب سے پہلا آپ نے کوئیسن کیا کہ اس میں کن کلو وارٹ کو جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ کا یوز جو ہے جس چھ ایسی آپ کے ڈیٹن والے ریگولرلی چاہیے تو پھر میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ لوگ پندرہ کلو وارٹ کی طرف جائے ایک نون ٹیکنیکل بندے کی انڈرسٹینڈن کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ دو ایسی ڈیٹن والے پانچ کلو وارٹ کے لیے کافی ہوتے ہیں تو آپ اس طرح حساب لگا لیں اگر آپ کے چار ایسی ہیں تو آپ دس کلو وارٹ پریفر کریں اور اگر آپ کے پانچ یا چھے ایسی ہیں تو آپ پندرہ کلو وارٹ پریفر کریں سے اگر آپ پھر اس سے آگے ایکسیڈ جاتے ہیں سا بات کی ہے وہ یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ ساری imported items ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں تو manufacturing نہیں ہوتی یہ ساری A grade panels آتے ہیں ہمارے تو یہ totally dependent ہوتے ہیں ہمارے dollar rate پہ چھیک ہے چھیک ہے اور جیسی dollar rent stable ہوتا ہے تو ان کی prices میں بھی ہائی کال جاتا ہے کافی تو آج کل یہ جو elevated structure آپ نے دیکھا ہے 15 kilo watt کا یہ تقریبا پندرہ کل پندرہ ایک لاکھ اور پندرہ ساڑھے پندرہ لاکھ کے تقریب میں یہ cost کرتا ہے ان سب سپیکس کے ساتھ جو میں نے وائرنگ آپ کو دکھائی ہے جو quality of work میں نے آپ کو دکھایا ہے جو جو آپ نے اس finishing دیکھی ہے اور جو ساری اس میں materials استعمال ہوا ہے net metering کے خرچے وغیرہ ڈال کے میٹر وغیرہ لگوا کے سارا کچھ کر کے تو یہ اتنا cost کرتا ہے کم زیادہ اوپر نہیں سے ہوتا رہے گا وہ جو بھی آپ کے چینل کے لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو current pricing سے update کر دیں گے لیکن ایک ball mark figure اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہ figure ہے اچھا آپ نے پھر مجھ سے پوچھا گارنٹی اور ورنٹیز کا ورنٹیز وہ آج کل ہم لوگوں کو مل رہی ہیں کمپنی کی طرف سے وہ پینل کی جو ورنٹی مل رہی ہے وہ اس کی efficiency جو ورنٹی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں وہ تقریباً 30 سال کی دے رہے ہیں اور اس کی جو manufacturing ورنٹی ہم لوگوں کو مل رہی ہے وہ بارہ سال کی ہے ایفیشنسی ورنٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کی کچھ عرصے بعد مطلب سال بعد دو سال بعد اس کی efficiency جو ہے وہ depreciate کرتی ہے 1.5% کے حساب سے صحیح ہے اور material کی ورنٹی سے مراد یہ کہ اس کا کوئی اگر چلتے چلتے کو اس کا سر ڈیمیج ہو گیا یا کچھ ایسی چیز ہو گی تو وہ پھر اور یہ ساری replacement ہے پھر inverter کی جو ہماری ورنٹی ہے وہ پانچ سال کی تو جناب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ 15 کلو وارٹ آن گریڈ سولر سسٹم کی جو ویڈیو ہے complete یہ کافی حد تک پسند آئی ہوگی اور اس کے بارے میں آپ کی جتنے بھی queries ہیں وہ solve ہو گئی ہوگی تو اگر آپ ترمس سولر کی یعنی کہ سلمان بھائی کی کمپنی کی جو services ہیں ان کو avail کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی تو آپ ان کا جو address ہے office کا وہ بھی آپ کو screen کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ ان کا جو whatsapp number ہے وہ بھی آپ کو screen کے اوپر شو ہو رہا ہے اور یہ دونوں چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے description میں بھی جو ہے وہ provide کر دی گئی ہیں تو آپ ان کے ثروح contact کر سکتے ہیں ترمس سولر سے انگی سلمان صاحب سے تو اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی solar system سے related یا پھر electrical engineering سے related کسی بھی interesting topic کے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں time to time تو آپ میرے اس youtube channel AJ electric کو subscribe کریں اور ساتھ میں bell icon press کریں تاکہ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ